ہائی ویورز میں کے سٹوڈیو میں آپ سب بھی کریں بلکل صحیح کہا جاتا ہے کہ بولی ووڈ انڈسٹری میں زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچانا اور آسمان سے زمین پر گرانا بہت آسان ہے یہ انڈسٹری اتنی عجیب ہے کہ جہاں یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ آج کون آسمان پر ہے اور کون زمین پر ہے یہی کچھ دیکھنے میں آیا ٹی وی شو کے پاپولر کلیکٹر یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں دادا جی کا کلیکٹر کرنے والے سنجے گاندی کے ساتھ سنجے گاندی جو اس وقت ایک بہت ہی مشکل اور کڑی زندگی گزار رہے ہیں اس وقت کوڑی کوڑی کے موتاج ہیں وہ اس وقت کرائی کے گھر میں رہتے ہیں اور اپنے گھر کو گروی رکھوانے والے ہیں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے ٹی وی کا سب سے پاپولر شو ہے جو کہ دو ہزار نو میں شروع اور ابھی تک چل رہا ہے اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور اس میں جو کریکٹر نبھایا دادا جی کا وہ سنجے گاندی سب کو ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے اس میں اپنے کریکٹر کو بکو بھی نبھانے کی کوشش کی اور اپنے فینس کا دل بھی مولیا لیکن اب وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا سنجے گاندی جو بہت زلد اب ایک نئے ٹی وی شور جھلک میں نظر آنے والے ہیں ای ٹائمز کو انٹریو دیتے ہوئے سنجے نے بتایا کہ مجھے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ 20 دنوں کا کام ہے اور اس کے بعد یہ کہا تھا کہ ابھی کچھ دیر کی بریک کے بعد آپ کو واپس بلالیا جائے گا لیکن ابھی تک انہوں نے مجھے واپس call نہیں کی اگر اس میں میرا کریکٹر نہیں تھا تو مجھے کام نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ میرے پاس ابھی اور کوئی کام نہیں ہے اور مجھے ممبئی میں بکت بزارنے کے لیے پیسوں کی اثر شرورت ہے اور میرا پیسوں کا اس کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہے میں اپنے گھر کا کرایاں اپنے دوستوں سے مانگ کر دے رہا ہوں اور اب تو میں اپنا گھر گروی رکھ مانے والا ہوں تو میں یہ بنتی کرتا ہوں کہ اگر مجھے اس کام کے لیے صرف 20 دن کے لیے گنایا گیا تھا تو اس بات کو لے کر میں کس طرح کی زندگی گزارتا ہوں یہ کوئی نہیں جانتا لیکن میں یہ کلپنا کرتا ہوں کہ جھلک میں دوبارہ آنے کے بعد سے میرے زندگی بہتر ہو سکتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے زندگی کو ایک نیا ٹریک مل سکتا ہے میں ایک اور نئے پروجیکٹ کو شروع کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے سنجیگ گاندی نے جہاں ٹی وی سیریز اور ٹی وی شوز میں کام کیا وہیں بلیک فرائی ڈے اڑاں اور ہیٹ سٹوری 3 جیسی فلموں میں بھی وہ کام کرتے نظر آئے لیکن ابھی سنجیگ ان حالات سے گزر رہے ہیں وہ بہت ہی کڑا وقت ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے اگلے نئے شو کے لیے ان کو کام ملے گا یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے ضرورت جیجئے گا keep watching next to you